کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے اسلام کی دعوت زندہ ہے سہابہ کے گھروں پر پاکے آئے ہیں بچوں کو بھکا سنایا ہے آنے والے مہمان کی مہمان نوادی کی ہے اور صلوہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں نقدس میں آرہے ہیں تو وحید آنے والا قریشہ جمعین امین بچار رخ الصبری لے کے آرہا ہے یوتیرونا علا انفوزہم ولو کانرہم خصاصا اے اللہ کے داند عبیر آپ کے ساتھ اور مسلمانوں کی وہ جمعیت ہے اور مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو اپنے آپ دوستوں کو درجی ہی دیتی ہے تو جو باقے میں رہے گا مسلموں کو کھانا بلانے والے قوم تو آپ کے ساتھ ہیں ان کے نفشے بھی رہے ہیں ان کے گھروں کے نفشے بھی رہے ہیں ان کے گھر کاروبار کے نفشے بھی رہے ہیں تب جائے کہ اللہ ہے قرآن محدث میں ان کے لئے بشارتیں اور قضلتیں اللہ نے نادل کرمائی ہے دنیا کے نشوں کو بھلاڑنا پڑے گا اپنے گھر کاروبار کے نشوں کو بھلاڑنا پڑے گا جب ادھر گھر کاروبار کے نشے بھی دیں گے یہ اللہ کا دین پر دنیا میں حال نہیں ہوگا خیبر کے پتہ ہونے کے بعد جو خیبر کے پتہ ہونے کے بعد سنے خدویہ ہو گئی سنے خدویہ کے اندر سنے خدویہ ہو گئی اور سنے خدویہ کے بعد جو شرائط کی مان لی گئی اور سنہ نامہ آتے ہو گیا اس کے بعد اسلام میں پوجھ درپوجھ داخل ہونے لگے بڑے بڑے قبائل اسلام کی طرف آئے اور بڑے بڑے قبائل اسلام کی طرف آئے اس کے بعد خیبر پتہ ہوا اور خیبر کے پتہ ہونے کے بعد جہاں اپراد کی بھی زیادتی ہو گئی اور اپراد بھی خوب آگئے اور مال کی بناوانی بھی ہو گئی اتنا مال آیا اتنا مال آیا جیسا کہ ہمارے خدو کے اندر یہوں کے بسل کے موقع پر جو کے دھیر نکے ہوتے ہیں چنے کی بسل کے موقع پر چنے کے دھیر نکے ہوتے ہیں دھان کی بسن کے موقع پر دھان کی تھیر لگے ہوتے ہیں ایسے ہی صحابہ کے گھروں میں سور اوچانی کے سکھوں کی تھیر لگے رہے تھے اتنا عمال آیا جب ماں کی پڑاوانی ہو گئی خیبر کے پتہ ہونے کے بعد اور افراد کی برگیس رہ و دریئے کی وجہ سے افراد نہیں برگیس صحابہ کی جدریئت نے برگی تو انسار صحابہ نے انسار صحابہ نے جب اپنے برگیس میں رشتوں کو دیکھا کہ ہمارا گھر کاروبار ہماری بندیاں ہماری بیٹارک ہمارے کاروبار اور ہمارے خیف یہ مشورہ کیا انسار صحابہ نے دیکھا کہ ہم حضور اپاق صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف چھے مہینے کی محلت مانگیں گے کتنے مہینے کی کتنے مہینے کی ہمارے صحابہ کچھ اللہ کتنا رہا ہے بتاؤں ہمارے سادانہ چار رہی میں کتنا ناوہ ہے ہمارے برسوں سے سادانہ چار ماں ناوہ ہے ہمارے برسوں کی دردی بھی رہی ہوئی ہے اور وہاں عجرت سے پہلے کے حالات اور عجرت کے بار سے لے کے سلح حضبیعہ اور سلح حضبیعہ کے بات لے کر خیبر تک ان چند سالوں میں صحابہ کو حرمہ حضور امت ہے کہ اگر صحابہ کے اللہ کے راستے کے خروج کی تنکیم دیکھی جائے تو سادانہ چھے مہینے اللہ کے راستے میں درنے کے لگے کہ صحابہ کے آپر چلے اور چار مہینے کی جمعات اور ختم سے امیدہ جانا ہے اب کم آنا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا تو انسار صحابہ نے دیکھ کر مشہدہ کیا ہے ابھی کہ ہم حضور امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارنا دیکھا کر یہ درخواست سے پیش کریں گے کہ ہم مقامی کام کے ساتھ ہم مقامی آمال کے ساتھ ہم اپنی کھیکیوں کو دیکھ لیں ہم اپنے کارواز کو دیکھ لیں اور ہمیں ایک چھے مہینے کی محلق دیکھیں کتنے مہینے کی ابھی بات حضور امت صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچی تھی کہ جبری امیر آسمان سے پیغان لے کر آئے اور کام اپنے صحابہ کو سمجھا دو اور انہیں سنا دو وَاَنْفِقُو بھی سبیل اللہ 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 کہ جس طرح تم اللہ کے راستے میں خرج کرتے تھے اسی طرح تم خرج کرتے ہو وَاَنْفِقُو بھی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نقل حرج کرتے تھے اسی طرح اللہ کے راستے کی نقل حرج کرتے ہو اور اپنے ہاتھوں اپنے ہاتھوں حلاقت میں اللہ کے راستے میں ہر جگنے سے روچ جانا اللہ کے راستے کی نقل و حلقت کو چھوڑ دینا یہ اپنے ہاں کو اپنے ہاتھ و خلاقت میں ڈالنا ہے سمجھ رہے ہیں میری بات تو انہوں نے آ رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے روچ جانا یہ اپنے ہاں کو اپنے ہاتھ و خلاقت میں ڈالنا ہے حضرت صحابہ اکرام بزوال اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے میں نکلنے کی داخل کو بنا سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے اور وہنا کیا سمجھتے تھے ہم تو حرشیہ دی سمجھتے کہ ہمارا نام چھلے میں لکھا پڑا ہے اور ہم حرشیہ دی سمجھتے ہیں میرا نام کچھے میں کیلتا نہیں کرے دن جائے ایک میرے پاس کچھ تشغیو پر لینے آئے اور تشغیو جیرہاں میں سمجھتے اوہ لگو اللہ کے راستے میں رکھا رکھانے کے ہیں اچھا ڈاللہ کے لئے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ٹاقیل کو صحابہ گنے سمجھے دے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ٹاقیل کو ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلنے کی تاخلیر کو بلے سمجھتے تھے اور ایک بات ہے اس میں قرآن و رحالیس میں جہاں نماز چونے پر زکاة ادا نہ کرنے پر اور حج فرد ہونے جبار حج ادا نہ کرنے پر اتاب کی اور اقاب کی اور وعیدیں اللہ نے قرآن میں نازم کرنائی ہے اور اللہ کے ربی نے آحادیس میں بھی اشار کرنایا ہے لیکن سب سے زیادہ عصرہ اور سب سے زیادہ نعرہ دی اگر ہوئے کسی کیسے کے اندر تو اللہ کے راستے میں نکلنے کی کمی تو برداشت نہیں کیا گیا تین صحابی قاب بن مالک وعالہ ابن عبی اور جنارہ ابن عمیہ تین صحابی کیوں دیواری صحابیز ہیں ایک صفر کا نالا ہوئے ہم سے کوئی کلام نہ کرے ہم سے کوئی مات نہ کرے اور ہم حضور کے مجلس میں آئے رضول نگاہ پیلے اور میں جب نماز کی نیتیاں لوں تو میں اپنی کلخوں سے اللہ کے عطیق خذار کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ کے عطیق مجھے دھیت نہیں ہے نہیں تو نے نماز ہوتا تھا تو اللہ کے عطیق خذر بھی یہ طرف جہتا تھے جب میرمہ سے بارے ہو جاتا تو اللہ کے عطیق خوابہ پہلیے تھے سائے ازناف کے لہنے کے موجود اللہ کے راستے میں نکلنی کی تاخیر ہو گئی مدینہ سے بہار اپنے کالوبار اور اپنے زیارت کے حضر سے دے ہوئے سے مدینہ منور آئے اور مدینہ منور آگر نعروہ کہ ہم نے پاک حیث ڈلالسلام تبو کیلئے نکل چکے ہیں کہاں کلے نکل چکے ہیں ہر گروہ سمجھے کرتے ہیں کہاں کلے نکل رہے ہیں تبو کیلئے نکل رہے ہیں آپ کی دو بیویاں تھی ان دونوں بیویوں نے اپنے مکار کو تھنڈا جمعہ کرتا کھانا جن تیار کرتا ہر جے کر ابو خیصہ ماہ رضی اللہ کہاں جانگوں اپنے کھر کے دروازے پر اپنی سوائی کا سوار ہے اور خبر لگی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف بیو میں ملینہ کھایا نمہ بنا رکھا ہے اپنے مقام کو دھنگا کر رکھا ہے اپنے مقام کو دیکھ کر گئے اور ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سخت گھوپ لے اور سخت لے ہو اور ابو خیصرہ اپنے گھر میں ربیوں کے لہنیان ہندے سائے میں اور گھرم گھرم خانوں میں رہے ابو خیصرہ اس کو رکھا شریف کریں گا دعایت میں آتا ہے اپنی سوائے سے نہیں اترے اور خورن تبوک کی طرف بے تو تبوک کے قریب پہنچے تو اپنے ساتھ سے گھرے لے گے مجھے تو دہو جب ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر لینا ہے اس لیے کہ انی مذرم میں نے کھنا حضر لیا ہے اس لیے کہ انی مذرم نے کوئی کیا خلا کیا ہے باتا مجھے نام اللہ نام اللہ زندہ نے نہیں کیا چوڑی تو نہیں کی چاہتا نہیں دارا نام اللہ صحابیہ رسول نے پھر کیا کرے اپنی غرب گناہ کی 29 ملیان پر کر رہے ہر اپنے صحابہ میں ہر اپنے اسلام کیا رہی نے اس کو اس طرح پر کیا ہے کہ اپنے دوستے کے رہے انی ملیون میں تو گناہ گار ہویا ہوں اس لیے کہ اپنے آپ کو گناہ گار کر رہے ہیں ہروایت میں ہے کہ صرف اللہ کے راستے میں نکلنے کی داخل کو اپنی طرف گناہ گار منصوب کر رہے ہیں یہ صرف نکلنے کے داخل کی ہم تو دوستوں کے جانے کیوں کہ رہے ہیں ہم تو دوستوں کے جانے کیوں کہ رہے ہیں چاہدہ میں چلنہ ہمارا برنسوں سے بھی ہو رہا ہے اور کبھی ہم نے اپنے گرے بار نکھا کر نہیں دیکھا کہ میرا کیا ہار ہے اس لیے میرے دوستوں کو بزرگا چیزوں جتنا بزرگا چاہے ہیں جتنا بزرگا چاہے چاہے ہم نے تجاری کر کے آئے ہو نہیں آئے ہو چاہے اپنے خرمالوں نے مصرح کیا ہو اور نہیں کیا ہو یہ لوگوں ہیں جس کو انہوں نے امت پر اکھا کیا ہے ہم بھوکے رہے کے بھی دنیا میں چلکے دکھائیں گے ہم بھوکے رہے کے بھی اللہ کے راستے میں بھاکے کے ساتھ چلکے دکھائیں گے کہ چھے چھے دنیا بھاکے کے بعد جماعتوں کو خانہ حصیل ہوتا تھا اور ہم نے اس طرح ہم دنیا رہے میں ان سے یہ کہتے ہیں لگتا کہ بھوک لگے تو کھانہ کسی جماعونا مت بھوک لگے تو کھانہ کسی جماعونا مت بھوک تُنہیں زیادہ سکھائے تو جب بھوک تُنہیں زیادہ سکھائے تو اللہ کا آدھا سے امت کی ہدایت کو ماؤنا کھانہ ہوتا ماؤنا اللہ سے تو تُنہیں بھوک سکھائے کو کیا ماؤنا امت کی ہدایت کو یہ قوم دو وہ قوم ہے جسے امت کو سبا سکھائیا ہے آج یہی قوم میرے دوستوں اپنے سلوک کو بھولا دے گی ہے یہ جتہاں اللہ بیٹھائے یہ سلوک ان سب تُنہیں خاص رہے جو کچھ ربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُبارے عزیب بات کسی رانے میں کہی تھی کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے آج اس کو لے کر اللہ کے راستے میں لکھر جاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو لے کر اللہ کے راستے میں لکھر جاؤ ورنہ القریب سب کچھ تم سے چھن لیا جائے گا اور تمہیں اس پل کسی نکال دیا جائے گا آج میرے دوستوں یہی تقاضہ ہے امت بے دین ہو رہی ہے امت کے اتنار ہمارے سامنے ہیں امت بے نماز اور بے کرنے کے لئے رہی ہے اس پل کسی نکال دیا جائے گا اپنے تقاضے کو قرمان کریں اپنے در بھرمار کے تقاضے کو قرمان کریں اپنی بیری اور اپنے وچوں کے تقاضے کو قرمان کریں اور صحابہ کی مثل اور صحابہ کے نامر اپنے در بھرمار لگانے کے سب نیت کریں حضم کریں کہ انشاءاللہ اب یہاں سے گھر نہیں جائیں گے اب یہاں سے انشاءاللہ ہمارا رب سے اللہ کے راستے میں جائے گا طرحہ سے گھر نہیں گے انشاءاللہ بھی کریں نہیں ہے انشاءاللہ بھی کریں نہیں ہے انشاءاللہ میں چبدے آیاکو یہ سوڑ دیں گے میری بارے انشاءاللہ بیجا فوق انشاءاللہ بieth تو اینکے درے نے کسی منحلی الاظرے انشاءاللہ بنے کے لئے انشاءاللہ پتے ہیں انشاءاللہ… انشاءاللہ آئے ہیں آج شام کو ملیب کی نماز کے بعد بیاد ہوگا اس ملیب کی نماز کے بعد تقابے سامنے آئیں گے تو جتنا اولاد رکھا ہے اس سب نیت و ناظر کر دیں انشاءاللہ کل دعا کے بعد ہم بسکر لیکن گے آئے بسکر نمالیں گے ہم سامان لیکن گے آئے اپنے بچوں پر سامان نمالیں گے اور ہم یہیں سے اللہ کے راسے میں چار مجھے لیکن جائیں گے آج جاؤ گے آج جاؤ گے ہم کنی آگے کا مران دے ارسا